اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں جسے کہتے ہیں سوشو لنگویسٹکس اور آج کے اس پہلے لیکچر میں ہم سوشو لنگویسٹکس کی انٹرڈکشن کو دیکھیں گے سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سیریز میں جس میں میں نے سیمنٹکس پہ لیکچر اپلوڈ کیے تو اس سیریز میں ہم نے کافی سارے ٹوپکس ڈسکس کی سیمنٹکس کے حوالے سے لیکن یہ جو سیریز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں ہم سوشو لنگویسٹکس پہ لیکچر اپلوڈ کریں گے یہ آج کے لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے تھرہو ایلفہ ایڈیوکیشن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلیے آج کا اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج کے اپنے ٹوپک کی انٹرڈکشن ہم پڑھنے والے ہیں آج سوشو لنگویسٹکس سوشو لنگویسٹکس جس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ورڈ کے دو پارٹس بن سکتے ہیں سوشو لنگویسٹکس یعنی سوشو مطلب سوسائیٹی آپ کو پتا ہے کہ لنگویسٹکس سٹڈی آف لینگویج کو کہتے ہیں اور سوشو کورڈ سوسائیٹی کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سٹڈی آف لینگویج ان ریلیشن ویس سوسائیٹی سوشو لنگویسٹکس کسے کہتے ہیں سٹڈی آف لینگویج ان ریلیشن ویس سوسائیٹی ایک لینگویج کی سٹڈی کرنا ایک سوسائیٹی کے ساتھ مطلب ایک لینگویج کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں in relation with society اور society کے ساتھ relate کر کے تو اسے ہم کہتے ہیں social linguistics اب ہم students اس کے ایک اچھی سی proper definition دیکھتے ہیں social linguistics is the study of connection between language and society social linguistic کیا ہے یہ study ہے language اور society کے بیچ کے جو connection ہے اس کی study کو ہم کہتے ہیں social linguistics and how people use language in different social situations مختلف طرح کے social situations میں لوگ کیسے language use کرتے ہیں اس چیز کو ہم study کرتے ہیں social linguistics میں میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں social linguistics یعنی language اور society کے بیچ میں جب connection ہے اس connection کی study کو ہم کہتے ہیں social linguistics اور اس کے ساتھ ہم مختلف طرح کے social situations میں کیسے language use کرتے ہیں اس study کو بھی ہم social linguistics کہتے ہیں we can also say that social linguistics is the relationship between language and society ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ social linguistics کیا ہے یہ relationship ہے کس کے بیچ میں language اور society کے بیچ میں یعنی language اور society کے بیچ میں جو relationship ہے اس relationship کو study کرنے کے لیے ہم کیا term use کرتے ہیں social linguistics کا it aims to explain how language affect the social nature of human beings اچھا social linguistics کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ explain کریں how language affect social nature of human beings انسانوں کی جو social nature ہے مطلب جو ہم human beings ہیں ہماری social nature language سے کیسے affect ہوتی ہے اس چیز کو ہم social linguistics میں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ and also how social interaction shape language یعنی جو ہمارے social interaction ہے daily life کے یہ ہماری language کو کیسے shape کرتی ہے تو اس کا مطلب social linguistics میں ہم دو چیزوں کو mainly دیکھتے ہیں کہ ایک language انسان کے social nature کو کیسے affect کرتی ہے اور اسی طرح ایک انسان کی social interaction language کو کیسے shape کرتی ہے in short social linguistics is concerned with language in use اگر ہم simple سی بات دیکھیں تو social linguistics کس چیز کے ساتھ concerned ہے language in use کے ساتھ مطلب جو language ہم use کرتے ہیں society میں کیسے use کرتے ہیں اور کیا changes آتی ہیں یعنی language کا جو use ہے society میں اس کی study کو ہم کہتے ہیں social linguistics اب تھوڑی سی explanation دیکھتے ہیں students linguistics کو broadly دو categories میں divide کیا جاتا ہے linguistic جو کہ language کی study ہے ہم broadly اس کو دو categories میں divide کرتے ہیں asocial linguistics and social linguistics اب اس کے difference کو آپ سمجھے گا asocial linguistics کا مطلب کیا ہے study of language in isolation without any relation with society asocial linguistics کیا ہے اس کو asocial linguistics کہتے ہیں study of language in isolation without any relation with society جب ہم language کو الگ کر کے پڑھتے ہیں مطلب اس کا کوئی relation نہیں کرتے society کے ساتھ بلکل isolation میں جب ہم language کو پڑھتے ہیں تو اسے asocial linguistics کہتے ہیں social linguistics کیا ہے study of language in relation with society اب asocial linguistics کو سمجھنے کے لئے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کون سی اس کی fields ہیں phonetics جو ہم study کرتے ہیں sounds کی phonology morphology semantics and syntax یہ جتنی بھی study ہے یہ asocial linguistics میں count ہوتی ہیں کیون کیونکہ اس میں جب ہم language کو study کرتے ہیں تو ہم اس کا کوئی relation نہیں کرتے society کے ساتھ semantics میں meaning کو پڑھتے ہیں syntax structure کو پڑھتے morphology میں words formation کو phonetics and philology میں sounds کو تو ان study کے دوران ہم اس کا کوئی بھی relation نہیں کرتے society کے ساتھ but social linguistics کیا کرتی ہے یہ کیا study کرتی study language variation social factors in language dialects language change study میں اس میں کیا study کرتے ہیں کہ language کی variation کیسے ہوتی ہے کون سے social factors ہیں language کے dialect کیسے کہتے ہیں language یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں social linguistics میں اب competence کیا ہے competence abstract knowledge of language کو کہتے ہیں جب ہم competence اور performance کا concept دیکھتے ہے تو competence کیا ہے یہ abstract knowledge ہے language کا اسی طرح performance کیا ہے performance use ہے کسی بھی language کا society میں تو اگر ہم دیکھیں تو competence کا concept ہے وہ social linguistics میں آتا ہے اور performance کا concept ہے وہ social linguistics میں آتا ہے تو یہ کچھ distinction تھی جس کے تو آپ کو social linguistics کا concept clear کروانا تھا کہ linguistics کو broadly دو categories میں divide کے جاتا ہے social linguistics and social linguistics social linguistics is important because it helps us understand how and why language varies and changes in different social context اب social linguistics ضروری ہے کیوں کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے یہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم سمجھے کس چیز کو how and why language varies کیوں اور کیسے language change ہوتی ہے student آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم پرانی انگلیش کو دیکھیں آج سے 3 یا 4 centuries پہلے کی انگلیش کو پڑھیں اس کے ریٹن ٹیکسٹ کو پڑھیں تو اس میں آپ کو کافی changes نظر آئیں گی آج کے language کے مقابلے میں اور ہر ایک language ایسی ہے اگر اردو کو دیکھیں ہندیو کو دیکھیں تو ان سبھی languages میں وقت کے ساتھ بدلاؤ آتا ہے اور کس طرح یہ different social context میں language change ہوتی ہے تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہماری help کرتی ہے social linguistics اب students کچھ factors ہیں جو کہ affect کرتی ہیں social linguistics کو ان سبھی factors جو ہم discuss کرنے والے ہیں students میں ان پہ لیکچر بناؤں گا تاکہ آپ کو detail میں ان کی کے نام بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے factors ہیں اچھ students یہ وہ factors ہیں جو کہ کسی بھی language use کو affect کرتی ہیں یعنی جو language ہم use کرتے ہیں society میں وہ language influence ہوتی ہے ان factors کی وجہ سے یعنی یہ وہ factor ہے جو کہ ہماری language میں change لے کے آتی ہے factors affecting social linguistics اس کا مطلب یہ وہ factors ہیں جو کہ language کو affect کرتی ہیں language کو influence کرتی ہے language changes due to influence of these factors میں نے بتایا کہ language any factor influence کے وجہ سے change ہوتی ہے اس میں پہلا factor ہے ethnicity دوسرا ہے gender تیسرا ہے age then culture religion context social class geographical location and socio economic level student age کے ساتھ ایک انسان age کے ساتھ different language بولنے لگتا ہے ایک different culture میں انسان different language بولتا ہے ایک different religion کا person ایک same language کو different طرح سے بولے گا different context میں ہمارے language change ہو جاتا ہے suppose اگر میں ایک professor کا نام لوں جو professor مجھے نہیں پسند اور میں اپنے دوستوں کے سامنے اس professor کا نام لوں گا تو شاید میں اچھے الفاظ میں نہ کہوں لیکن اس professor کا نام جب میں principal office میں بولوں گا تو میں بہت ہی زیادہ تمیز اور عزت سے ان کا نام لوں گا تو یہ ایک simple سی example ہے کہ کیسے context میں یا پھر اس کے علاوہ بھی کافی context ہو سکتے ہیں کہ context کے change ہونے سے ہم کیا کرتے ہیں language change ہو جاتا ہے social class different social classes جو ہماری society میں ہے ان کا language use different ہوتا ہے geographical location آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ کے رہنے والے لوگ انگلیش language بولتے ہیں تو اگر دوسرے جگہ کے لوگوں کے ساتھ ہم اس کو compare کریں تو ان کے language use میں change آتا ہے یہ کچھ factors ہیں جو کہ language use کو affect کرتی ہے اور اس کی وجہ سے language میں changes آتی ہیں elements of social linguistics اب students social linguistics کے کچھ elements ہیں previous slide میں جو ہم نے دیکھے وہ تھے factors اور میں نے آپ سے کہا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں factors of social linguistics پر lecture upload کروں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ کو سمجھئے کہ جب ہم language کو society کے ساتھ relate کر کر study کرتے ہیں تو ہم ایک basic assumption mind میں رکھتے ہیں وہ basic assumption of social linguistics کیا ہے the basic assumption of social linguistics is that language is variable and ever changing اور اسی کو language variation کا concept بھی کہتے ہیں سب سے بنیادی اور fundamental concept یا پھر change ہوتی رہتی ہے language کبھی بھی constant نہیں رہتی یہ کبھی بھی fix نہیں رہتی وقت کے ساتھ کافی سارے factors ہیں جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتائے کہ ان factors کی وجہ سے ہماری language وقت کے ساتھ change ہوتی ہے language is not uniform اور constant اس کا مطلب کیا کہ language اگر variable ہے تو constant نہیں ہے نہ وہ uniform ہے language varies across various dimensions یہ وہی والی بات جو میں نے بھی آپ کو سمجھائی کہ language vary کرتی ہے جیسے religion ہے social group ہے culture ہے اور context ہے following are the terms that feed into social linguistics اب نیچھے کچھ terms ہیں جو social linguistics کے elements بھی کہلاتے ہیں یعنی یہ وہ کچھ concepts ہیں جو social linguistics میں use ہوتے ہیں dialect social dialect idiot ethno dialect accent and register اب students یہ social linguistics کے elements ہیں یعنی جب language change ہوتی ہے dialect یہ پورے concept ہے کہ جب ایک ہی language کو مختلف انداز سے like geographical location میں changes آنے کی وجہ سے جب language کے use میں change آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ different dialect لوگ بولتے ہیں اسی طرح social elect idiolect ethnolect accent register یہ سارے کیا ہیں یہ social linguistics آج چونکہ میں بالکل ایک basic concept سمجھا رہا ہوں تو آج آپ بنیادی طور پر دیکھیں گے کہ social linguistics کے basically دو types بتائی جاتے ہیں traditionally there are two types of social linguistics جس میں سب سے پہلا ہے interactional social linguistics interactional کے نام سے ظاہر ہے کہ جب دو person interact کرتے ہیں اور اس چیز میں مطلب کیسے وہ interact کرتے ہیں کیسے وہ language use کرتے ہیں اس کی study کو ہم social linguistics کہتے ہیں کہ لوگ face to face interaction میں language کو کیسے use کرتے ہیں یہ ہم study کرتے ہیں interactional social linguistics میں اور اس کے ساتھ مطلب اس کا ایک specific focus ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے social identities اور social activities کو manage کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتے ہیں تو یہ پہلی type ہے social linguistics کی جسے کہتے ہیں interactional social linguistics the second one is variationist social linguistics it is interested in how and why variation arises میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ social linguistics کی ایک basic exemption یہ ہے کہ language variable ہے اور اس میں وقت کے ساتھ changes آتی ہیں تو variationist social linguistic جو کہ linguistics social linguistics کے type ہے اس کا concern کیا ہے کہ how کیسے and why کیوں variations آتی ہیں یعنی ایک language میں کیسے اور کیوں changes آتی ہیں کیوں بدلاو آتا ہے یہ ہم study کرتے ہیں variationist social linguistics میں اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو social factors ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو start میں بتایا کہ factors affecting social linguistics یعنی یہ وہ factor ہیں جو کہ language میں change لے کے آتی ہے تو variationist social linguistics میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے factors ہیں gender religion culture ethnicity and social class کیسے یہ ہمارے پاس یہ factors جو ہیں یہ کس طرح ایک language میں variation اور change لے کے آتی ہیں students یہ تھا آج کے lecture about introduction of social linguistics امید یہ آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہوگی اگر lecture کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو انشاءاللہ آنے والے lectures میں ہم مزید topics کو discuss کریں گے تب تک اپنے ڈیر سارے خیال کر رکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے انشاءاللہ اگلے lecture میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ